بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ بارک وسلم تو آج ہم گفتگو کریں گے آزان کے متعلق آزان کیا ہے؟ آزان ایک ندا ہے ایک آواز ہے ایک صدا ہے ایک ایلان ہے جو معزن کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمت بیان کی ہے آزان دینے والوں کے لیے کہ جو معزن ہوں گے قیامت کے دن ان کی گردن تمام جنتی لوگوں سے لمبی ہوں گی جب ارز کریں گے یا اللہ یہ کون ہے فرمائیے دنیا کے اندر آزان دیا کرتے تھے یہ معزن کی عظمت اور شان ہے مگر ایک بات یاد رکھو ہر فرض نماز کے لیے آزان دینا سنت ہے اور بعض فقہہ نے اس کو واجب بھی لکھا ہے آزان دینے والا باوضو ہونا چاہیے باوضو ایسا بندہ آزان نہیں دے سکتا جس پہ غسل فرض ہو یا حالت ناپاکی میں اگر کسی ایسے بندے نے آزان دی تو اس آزان کو لٹایا جائے گا دوبارہ دیا جائے گا اسی طرح آزان دے تو اس کی آزان کو بھی لٹایا جائے گا یعنی دوبارہ دی جائے گی آزان اگر وقت سے پہلے دی گئی یعنی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تھا ابھی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا جیسے زہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا پہلی آزان کسی نے پڑھ دی تو اب اس نماز کے لیے دوبارہ آزان دینی ہوگی دوبارہ آزان وقت شروع ہونے پڑھ دی جائے گی آزان کہنے والے کو آزان کے تلفز صحیح ادا کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ میں جی آزان دوں گا اور اس کو آزان صحیح آتی ہی نہ ہو نہ اس کے تلفز صحیح آتی ہوں تو وہ آزان باعثے آزان بجائے اس کے کہ ثواب اس کو ملے الٹا اس کو وہ گناہ گار ہوگا یہ آزان دینے والوں کو سوچنا ہوگا اگر آزان دینے کا اتنا زیادہ شوق ہے تو آزان سیکھیں کسی سے آزان صحیح کریں یہاں زد باندھی جاتی ہے کوئی بیچارہ مولوی امام روک دے کہ حضرت آپ کے آزان ٹھیک نہیں ہم کہتے اس کی چھٹی کراؤں پہ لے خدا رہا ایسا نہ کیا کریں فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے آزان دینی ہے اس کی لہن اور آواز خوبصورت ہو کیونکہ یہ اللہ کی کی طرف بلانا ہے تو ایزی آواز نہ ہو کہ لوگ آزان سن کے کہ یہ کتنی کبھی آواز ہے بلکہ جب آزان سنے تو ان کے کانوں میں رس گولتی ہو اور وہ کھچے کھچے مسجد کی طرف اور نماز کی طرف چلے جائیں اتنی خوبصورت آواز ہونی چاہیے آزان دینا اس بندے کے لیے زیادہ افضل ہے جو متقی ہو سنت رسول جس کے چہرے پہ ہو پھر جس نے آزان پڑھنی ہے وہ نماز بھی اسی مسجد میں پڑھے اسی مسجد میں ایک معزن ایک نماز کے لیے ایک بار آزان دے سکتا ہے وہ ایسا نہیں ایک مسجد میں آزان دی اب بھاک کے وہ دوسری میں جا کے آزان پڑھ رہا ہے ایسا نہیں اسی طرح فاسق فاجر مولن یعنی جو اعلانیہ گناہ کرنے والے گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اعلانیہ کرتے ہیں ایسے بندے کی آزان علماء نے مکرو لکھی ہے کراہت ہے اس کے اندر آزان تو ہو جائے گی مگر کراہت ضرور ہے ناپسند کیا گیا ہے کہ ایسا بندہ اب صدا لگائے کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہ کرے اگر وہ توبہ کر لے سچی توبہ کر لے اور آزان شروع کرے اللہ اکبر یہ مسئلہ ایک یاد کر لیں جو آزان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے یہ آزان کا حصہ نہیں ہے اگر آپ درود و سلام نہ بھی پڑھیں تو آزان ہو جاتی ہے یہ مسئلہ صحیح یہی ہے بھئی کہ آزان سے پہلے اگر درود و سلام نہ بھی پڑھا جائے تو آزان ہو جاتی ہے اور اس کو آزان کا نہ یہ حصہ ہے نہ اس کو حصہ سمجھنا چاہیے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر کی علامت ہے کہ آزان سے پہلے درود و سلام کو جائز اقرار دیا گیا ہے پڑھ سکتے ہیں اس کو حرام نہیں کہا گیا مگر یہ نہیں کہ اس کے بغیر جی آزان ہی نہیں ہوئی اگر کسی نے بغیر درود و سلام کے آزان پڑھ دی تو کارنے نہیں اب تو اس کے آزان نہیں ہوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور جب حیال السلا کہے تو اپنا چیرہ پھیر کر دائیں طرف اور جب حیال الفلا کہے تو چیرہ بائیں طرف یہ سنت ہے اصل سنت تو یہ کہ آزان ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اصل سنت تو پھر یہی تھی جس طرح زمان نبوی کے اندر ایک بقاعدہ چبوترا تھا بلند اونچا اور اس پہ کھڑے ہو کے حضرت سیدنا بلال حبشی آزان دیا کرتے تھے وہ اتنا اونچا تھا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ یعنی جب مکہ کے اندر تھے تو اہل مکہ اور جب مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے تو اہل مدینہ کے تمام گھروں تک آواز پہنچتی تھی اب جدید دور میں سپیکر ہے تو یا تو اصل سنت کو ادا کریں اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی رائج ایک طریقہ ہے مگر کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہو جو شریعت اسلام سے ٹکراتا ہو آزان کے بعد درود و سلام پڑھنا اس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے آزان سے پہلے پڑھیں یا نہ پڑھیں مگر آزان کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگو دعا مانگنا اللہم رب حضی الدعوت التعام والصلاة القائمات محمد الوسیلت والفضیلت یہ دعا مانگنا سنت ایسا اب درود و سلام لازمی پڑھیں اب دعا نہ مانگیں تو یہ زیادتی ہے آزان کے بعد دعا آزان دینے والا بھی مانگیں آزان سننے والے بھی مانگیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو موزن کہے تم بھی وہی کہو اور بعد میں مجھ پر درود بھیجو اور میرے وسیلے سے دعا مانگو اللہ کے حضور حضور کے وسیلے سے دعا مانگو تو یہ آزان کے چند مسائل باقی انشاءاللہ کل کے درس میں میں ارز کر دوں گا یہ چند مسائل اس لیے میں نے ارز کر دیئے ہیں یہ کہ آزان دینے والا متقی ہو نیک ہو مسلمان ہو صحیح العقیدہ ہو آزان دینے والا عاقل ہو بہترین ایک ایسا بندہ جس کو مسائل اور ضروریات دین کا پتہ ہو آزان جس کو صحیح آتی ہو اور آزان دینا بہت بڑے سواب کا کام ہے بڑے عجر کا کام ہے اللہ کریم ہمیں صحیح آزان سننے اور صحیح آزان کہنے کی تفیق بکشے کام ہے موسیقی موسیقی